السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں تمام بھائی خرید سے ہوں گے سب سے پہلے سابق جنرل بلال اکبر صاحب کو دل کی اتحاق رہیوں سے خوش حمدیت کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نئے صفیر صاحب کو اپنے اس نیک مقصد میں کمیاب کرے اور صحیح معنوں میں اورسیز پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کل سے شوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ جنرل صاحب اپنے اورسیز پاکستانی بھائیوں کے ساتھ لائف کال پر بات کریں گے اور ان کے مسئلے سنیں گے تو اس دوران ہم نے بھی کبھی ٹرائی کی ایک گینٹے تک لیکن وہ نمبر اتنا بزی تھا ہمارا رابطہ نو پایا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں تو انشاءاللہ یہ جنرل صاحب تک یہ ویڈیو ہماری پہنچ جائے گی شوشل میڈیا کا دور ہے جنرل صاحب یہاں پر مسائل تو سعودی عرب میں بہت زیادہ ہیں آپ کے علم میں آگئے ہوں گے سب کچھ لیکن ان سب میں سے میں ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں باقی بھائی بھی اس بات کی میرے ذات اتفاق کریں گے بات کے ساتھ یہاں سعودی عرب میں زیادہ تر اورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں ٹریلہ کے ہوں چھوٹی گاڑیوں کے ہو درائیونگ کے دوران ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہر انسان کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے تو جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جنرل صاحب اس کے بعد یہاں دیت کی رقم دینی پڑ دیئے کساس تو وہ کساس کی رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ نہیں دے پاسکتے تو خدا رہا اس کے لیے ایک کمیٹی بنائیں جو اورسیز پاکستانی بھائی اس وقت سعودی عرب کے جلوں میں ایکسیڈنٹ کے کیسوں میں ان کے لیے یہ گورنمنٹ پاکستان زکاة کے فنڈ سے کسی اور فنڈ سے جو ہے نہ وہ ادھا کریں اس کی ایک مثال یہ ایک ظلہ مانصرہ تحصیل ہوگی گاؤں شرگڑ کے گریاشی تارک عزیز جو پچھتے تین سال سے زہودی عرب کی جل طائف میں بند ہے اس سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گئے تھا جس میں چار قیمتی جانے ضائع ہو گئی تھی لیکن ابھی اس پر جو دیت کی رقم ڈالی گئی ہے وہ تقریبا نون لاکھ ریال ہے تو تارک عزیز اپنے گھر کا واحد فردہ کو مانے والا ابھی تارک یہاں تین سال سے جیل میں بند ہے اور اس کی فیملی جو ہے پاکستان میں در پہ در کی ٹھوکرنگ آ رہی ہے تو ابھی اس کی جدید کی رقم ہے یہ کون ادا کرے گا ان کے پاس تو ایک ریال بھی نہیں ہے اگر ان کے پاس نون لاکھ ریال ہوتا یا بیس ہزار ریال بھی ہوتا تو وہ سوڈی عرب کیوں آتا اپنی غربت لے کے آیا تھا اپنی مجبوری لے کے آیا تھا یہاں پر خدا رہا میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ان بھائیوں کے لئے آپ جو ہیں اقدامات اٹھائیں جو اس وقت سوڈی عربو کے جلوں میں بے گناہ ہیں بے گناہ سے مراد جو ایکسیڈنڈ کے کیسوں میں یہ اکامے ختم ہو گئے ہیں وہ جلوں کے اندر بند ہیں اکامے والوں پر اتنا مستنی ہے جتنا ایکسیڈنڈ کیسوں میں جو ہمارے بھائی یہاں پر بند ہیں پرائیم منسٹر امران حان صاحب بھی آ رہے ہیں تو یہ امران حان صاحب تک بھی یہ آواز ہماری پہنچائیں تو یہاں پر جتنے بھی اورسیز پاکستانی ایکسیڈنڈ کے کیسوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لئے اقتماد کریں جی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے والسلام